لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آ میں خطبہ دیتے ہوئے اشارت فرمایا انا محمد ابن عبداللہ جو لغز ہے نا ابن اس کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر یہ پچھلے اسم کی صفت بن کر آئے اور آگے بھی علم ہو اس کی طرف مضاف کر آئے اس پر ابن نہیں کہتے پھر بن آتا ہے جیسا کہ آمد اور آپ دیکھیں گے دوسرے بن لادن اگر بغیر کسی نام کے پیچھے لیے اگر کہیں تو ابنوں کہنا پڑتا ہے ابنوں فلاں لیکن اگر دو علموں کے درمیان واقعہ ہو تو پھر لفظیں بھی مثل محمد ابنوں اور یہ پچھلے جو نام ہوتا ہے اس کی صفت بنتا ہے اور اگلے نام کے طرف یہ مضاف ہوتا ہے اس لئے جو پچھلے کا اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا اور اس کے بعد جو آئے گا وہ مضافن علیہ ونی کے وجہ سے مجرور ہوگا تو اس کو پڑھیں کہ محمد ابن عبداللہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن حسین ابن کلاب ابن مرتقن قاب ابن لعی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزائمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نسب خطبے میں ارشاد فرمایا ممبر شریف پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اور سرکار نے اپنے باپ دادے کا نام لیا اس سے ایک تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک سم کے ارشادات ہوں مسجد میں ہوں ممبر پر ہوں تو کیا ماذا اللہ نبی پاک علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر کافروں کی تشریف بیان فرما رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر کافروں کے نام لے رہے تھے ایسا سرکار کر سکتے ہیں ماذا اللہ سرکار نے جب ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے عباو داد کا نام لیا تو سرکار نے فرمانا چاہا اور اگر میرے باپ دادے کا نام لینا چاہتے ہو تو اس کے لئے دنیا کی باقی جگہ نہیں دنیا کی باقی داد ترین جگہ جو مسجد ہے اور مسجد کا جو مرکزی نکتہ ہے اس میں بھی جو عظیم ترین جگہ ہے جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے وہاں پر کھڑ کر میرے باپ دادے کا نام لے موسیقی